موسیقی 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 جو سیکیورٹی کے معاملات ہونگی وہ تمام جو ہے وہ کیونکہ آخر یہ اس لیے کے اندر تمام تاتھ ہوتی ہیں جس کے اندر سیکیورٹی کے اہلکار ہیں جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں وہ وہاں پہ جو مساجد ماممبرکہ اور مذ��ی مقامات پر جو ہے N Contest جس کی بئیسے جو سیکیورٹی کی کمیی کا بھی جو ہے وہ اس لیٹر میں جو ہے وہ تذقرہ کیا گیا جس کی بئیسے آج جو موقع سامنا آئے جو ہے وہ بلدیاتی استیخابات جو ہے وہ آخری اچرا ہونے کی وجہ سے وہ سیکیورٹی کے مطالح ہونے کی وجہ سے وہ آخری اچرا کے بعد ساتھ امائی کو جو ہے وہ ایس کے بعد ٹھیک ہے تاریخ یہ بتائیے گا الیکشنز جب کرائے جاتے ہیں تو جو تمام نظام ہوتا ہے وہ ایڈمیسٹریشن کی طرف کر دیا جاتا ہے اور اس وقت ایڈمیسٹریشن رمضان مبارک کے اس مہینے کے اندر ویسے ہی مصروف عمل نظر آتی ہے پرائز کنٹرول کے حوالے سے تو ایڈمیسٹریشن کا کیا موقع سامنے آئے ہے کیا ہاتھ اٹھا لیا ہے ایڈمیسٹریشن نے دیکھیں ملال میں آپ کو بتاؤں کہ ایڈمیسٹریشن کی جانب سے پہلے بھی متعدد پر جو ہے وہ سیو سیکیٹری کو جو ہے وہ خند لکھا کیا ہے پہلے رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ تمام جو ایڈمیسٹریشن ہے جو جلوہ انتظامی ہے جو شہری انتظامی ہے وہ عوام کو رلیق فرام کر دیکھیں جو ہے وہ رونوں کے اوپر ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ معاملات جو ہے جو معاملات منتقی ہوتے ہیں اور جو الیکشن کے معاملات ہوتے ہیں ان کے اوپر دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تو سیاسی جماعتوں کے گرشتہ دوار پہ ہم نے دیکھا کہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے جو ہے وہ الزام لگائے گئے کہ جب ایک دیپٹی کمیشنر جو ہے روڈ پر فیل میں موجود ہے تو وہ الیکشن کے انتظامات کیسے دیکھ سکتا ہے یا تو اس کی جگہ کسی اور بندے کو تینات کیا جائے یا اس کی جگہ جو ہے وہ کوئی ایسے الیکشن کمیشن کی جانب پہ گیا ان کا ہی نمائندہ مقرر کیا جائے ان کے اندر جہاں پہ الیکشن ہونے کیونکہ ترین کے اندر جو ہے وہ انتیس میں سے جو ہے وہ چھبیز ازلہ کے اندر ایک اور خبر ہے خاص طور پر ٹرانسپورٹ کے دپارٹمنٹ کے اگر بات کی جائے تو دس سے پدرہ سالوں کے اندر ہمیں یاد ہے ماضی کے اندر ہزار بسوں کا وعدہ کیا گیا تھا اور اس وقت سندھ کے ٹرانسپورٹ منسٹر تھے ناصر حسین شاہ صاحب اور وہ کوئی دس یا بیس بسز دے کے جو ہے وہ منسٹری سے ہٹ چکے تھے اب جو منسٹر ہے شرجیل انام ایمن صاحب وہ خاصے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں ایک اور خبر سنایے کراچی کے شہریوں کو خوشخبری ہے کہ تین نئے روٹس الیکٹرک بس کے بھی متعارف کر دیئے گئے ہیں معاملہ کیا ہی ہے دیکھیں ملال میں آپ کو بتاؤں کہ جب سے شرجیل انام ایمن نے جو ہے وہ ٹرانسپورٹ منسٹری کا جو ہے انہوں نے چارج دے اس کے بعد جو ہے وہ کافی متعارف کردار آدھا کر رہے ہیں خاص طور پر سنی کے جو ہے وہ تمام اپنا ہے کراچی کے علاوہ بھی جو جترے بھی اپنا ہے ہیدراباد ہوگیا سکھر ہوگیا ٹرن نجام ہوگیا لڑتانا ہوگیا وہاں پہ بھی کراچی کے ساتھ وہاں پہ بھی جو ہے وہ بسٹس کا فلسلنگ آنے کے سنسلہ جاری ہے جو وہاں پہ روٹ جو ہے میں مطارب کرائے جا رہے ہیں گزرس ہر روز ہم نے دیکھیں شرجیل انام ایمن نے ایک پریس پانٹرس کی جس کے اندر بتایا گیا کہ جہاں پہ جو روٹ جن روٹ کیوں پر ریڈ لینڈ سرویس نہیں چلتی تھی وہاں پہ جو ہے وہ اپنے نئے روٹ بنائے جائیں گے اور وہاں پہ تیرہ پرائل کچھ روٹ کی کاریق جو ہے تیرہ پرائل لیے جبکہ کچھ کی چودہ دیئے جبکہ کچھ روٹ ہے وہ اٹھارہ پرائل تکی چھے کہتا لیکن بجھے وہ تین روٹ بتائیے گا وہ کون کون سے تین روٹ ہیں آچھا میں آپ کو روٹ بتا دوں پہلا روٹ جو ہے وہ آسٹس سے جو ہے وہ نمائش چورنگی تک روٹ ہے کیونکہ یہاں پہ سب سے بہت ایشو یہ تھا کہ لوگوں کو شکوہ یہ تھا کہ جو آپ کے سکیتن کے ڈی اے چورنگی ہے یہاں سے وہ روٹ کنیکت ہوتا تھا جبکہ جو ہے وہ شاہرہ پاکستان سے کوئی روٹ کنیکت نہیں ہوتا تھا جو یہ بس سرویس کو اس کے بعد جو فیصلہ کیے گی اس کے اندر فیصلہ کیے گی علاقہ سے لیکے جو دکھرکی ایس کا ہے اور نمائش چورنگی جو دکھرک ساوت کا حصہ ان کے اوپر ایک جو ہے وہ بس سرویس چلائی جائے گی جبکہ دوسری جو ہے وہ چودہ اپرائل سے چلائی جائے گی بیریہ ٹاؤن سے لیکے سنگی چاک تک جو ہے وہ الیکٹرک بس سرویس کلائی جائے گی یعنی کی تیتری جو ہے وہ نورت کراکی سے لیکے ڈاک یارڈ تک جو ہے وہ بس سرویس چلائی جائے گی احکمات جاری کر دیئے گا ہے روپ کی جو ہے وہ روپ کی اوپر جو ہے وہ ترکیاتی کاموں کا سلطلہ جاری ہے جس کے بعد جو شبیل ممن کا جو ہے حفظران کو خاص طور پر جو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے تین روٹ متعریف کرائے گئے ہیں تیرہ چودہ اور اٹھارہ اپریل کو یہ روٹ جو ہے وہ فنکشنل ہو جائیں گے اور ساتھ ساتھ خبر اور بھی ہے کہ جو تیس چالیس کلومیٹر یہ بس میں آپ سفر کر سکتے ہیں تو پچاس روپیز کا کرایا تھا کرایا بڑھانے کی بھی صدا دی گئی تھی لیکن مستورت کر دی گئی ہے منسٹر ٹرانسپورٹ کی جانب سے کائس مہنگائی کے اندر پچاس روپے ہی کرایا ہوگا بہرال آگے بڑھیں گے اور کچھ ایڈوکیشن سیکٹر سے بات کرتے ہیں ہم نے یہ موضوع رکھا تھا اپنے پروگرام کے اندر اور یہ مسئلہ اٹھایا تھا کہ جو ایکزیمز ہونے والے ہیں ان کو آؤٹسورس کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا پھر اس کی مومانیہ سامنے آئی تھی پھر چیئر بنز کو مشاورت کا جو ہے وہ حصہ نہیں بنایا گیا تھا مشاورت ان سے نہیں کی گئی تھی اب یہ معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ نوڈیفکیشن ہو چکا ہے اس کی منسوخی کے لیے پیٹیشن دائر کر دی گئی ہے یہ معاملہ کیا ہے پیٹیشن کس نے دائر کی ہے یہ جان لیتا ہے ہمارے ریپورٹر سے مزمبل فیروزی آن کال موجود ہے مزمبل ہم نے دیکھا تھا کہ نوڈیفکیشن ہو چکا تھا آؤٹسورس کرنے کا لیکن اس کی منسوخی کے لیے سندھ ہائی کورٹ کے اندر پیٹیشن دائر کی گئی ہے مدعی کون ہے جی بالکل دیکھیں بلال ہم پہلے جن سے اس بات پر ہم جسٹس کر رہے ہیں کہ یہ آؤٹسورس کرنے کا معاملہ جو ہے وہ میٹمائی تعلیم کا جو میٹرک بورٹ کے ایکزیمز ہیں ان کو ٹھیکی بھی دی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کی ہی ہے جو سبزارہ سیس اپلائی کی دیوار بنی ہوئی ہے وہ ہیں سندھ پروفیسر اور لیکچرار اسوشیشن سپلا اور آل سندھ پرائیویٹ اسکول اور کالیج اسوشیشن نے مل کر جو ہے وہ ایک سندھ ہائی کورٹ میں ایک درخواست ظاہر کی تھی اور اس درخواست میں بورٹ امتحانات کو آؤٹسورس کرنے اور کنٹرولنگ آتھارٹی کے خود ساکتا اپنے اختیارات کو نوٹیفیکشن کو چیلنج کیا گیا ہے محض چند ہفتے پہلے غیر قانونی اور ناقابلے عمل نوٹیفیکشن سے سندھ کے لاکھوں طلبہ و طلبات ان والدین اور سادہ سمیت تمام بورٹ ذہنی کوفیت ذہنی کوفت اور غیر یقینی اسوشیشن سے دوچار ہیں یہی وجہ ہیں کہ سپلا اور آل پرائیویٹ اسکول اسکول اسکیشن نے اس پر قدم اٹھاتے ہوئے سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کیا اور انہوں نے اس میں فریق بنایا ہے وزیر جامعات یونیورسٹری دن بورٹ محمد اسماعیل راہو سے اس سے انہوں نے ملاقات بھی کی تھی جس میں ان کو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اس میں ڈسکرس کیا تھا کیونکہ انہوں نے یقین دیانی کروائی تھی کہ آپ کو آن بورٹ لے کر پھر یہ پیسلے کیا جائے گا مہت اس کے دوسرے دینی یہ نوٹیفیکشن جاری کر دیا گیا تھا اب یہ حساس معاملہ ہے بلال ایک اور پورے سندھ کے جو تعلیم دارے ہیں نائند اور میٹسک ایکزامز ہیں فرسٹ اور سیکنڈ جیر کے ان کا معاملہ ہے اس پر جو ہے سپلا اور آل پرائیویٹ سکول ایسیزیشن ایک وائیڈ پیپر بھی جاری کر چکی ہے لیکن اس پر ٹھیک ہے اس میں یہ بتایا اسماعیل لاو صاحب جو کہ منسٹر ہیں اس ادارے کے ان سے ملاقات ہوئی تھی ہمیں یاد ہے سپلا کی بھی اور اپسا کی بھی تمام جو کنسرن اس وقت ارگنیزیشنز کام کر رہی ہیں انہوں نے بات کی تھی جب تو تحفظات دور کرنے کی یقین دیانی کرائی تھی تو اب تک کوئی پیشرف نہیں ہوئی ہاں بلال لیکن بلکل اس پر کوئی پیشرف نہیں ان کو دھیرے میں رکھا گیا ان کو جب ملاقات ہوئی تو تمام نمائندہ گان اس وقت اس وقت کو یقین دیانی کرائی گئی کہ آپ کو ان بورڈ لے کر فیصلہ کیا جائے گا جب ہماری بات ہوئی ہے آل سن پرائیویٹ سکول ان کالیج ایسیزیشن کہ ایک ایک شخصیت اور رہا ہے سیکٹری یونیسٹیز ان بورڈز کی اگر بات کر لی جائے تو پروگرام میں بھی آنے کا وقت نہیں دیتے ہیں معذرت کر لیتے ہیں آؤٹ آف ٹاؤن بتا دیتے ہیں اور پھر موقف بھی دینے سے انکار کر دیتے ہیں ذرا یہ بتاتے ہیں کہ یہی وہ شخصیت ہیں جو منسٹر تک آگے تمام چیزوں کو لے کر جا رہے ہیں تو ان کی جانب سے کوئی موقف سانے آیا ہے جی بلال لگے مرید راہیمو جو ہیں وہ سیکیریٹری بورڈ ایڈکریشن ہے یونیورسٹیز کے اور وہ بالکل آپ نے صحیح کہا وہ ایوین آپ تو فون کاؤل کی بات کر رہے ہیں وہ صحافیوں سے جو ان کا آفیس میں جاتے ہیں ان سے ملاقات نہیں کرتے ہیں ان کو باہر بٹھا کر رہتے ہیں بولتے ہیں میٹنگ ہو رہی ہے اور پھر صحافی یہ بہت دو گھنڈے سزار کر کے ان سے ملے بغیر آئیات ہیں وہ اپنا جو موقف ہے وہ دینا نہیں چاہتے کیونکہ اگر ان تمام باتوں سے یہی بات سامنے آتی ہے وہ میڈیا کا سامنے نہیں کرنا چاہتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے جس سے وہ کسی کو موٹیویٹ کر سکے ٹھیک ہے بہت شکریہ مزمیلے ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت اپسما کے شیئرمن تاریخ شاہ بھی آن کال موجود ہیں تاریخ صاحب جاننا چاہوں گا کہ یہ فیصلہ کر لیا گیا خودصافتہ طور پر اور آؤٹسورس کرنے کا فیصلہ آ چکا ہے پھر نوٹیفیکشن جاری ہو چکا ہے اب اس کے اگینسٹ سندھائی کورٹ کے اندر پٹیشن دائر کی گئی ہے سپلا اور اپسا نے آپ کیا کہیں گے آپ اپسما کے شیئرمن ہیں یہ اس اپلیکیشن کو اس پٹیشن کو سپورٹ کرتے ہیں منسوخ ہونا چاہیے یہ آؤٹسورس کا آرڈر جی بلکل دیکھیں جیسے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی ہماری بات چیز ہوئی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی فیصلہ جلوازی میں نہیں کیا جا سکتا اور اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تمام سٹیکھولڈرز کو آن بورڈ لیا جاتا اس میں سٹیکھولڈرز جس میں ہم ہیں ایک بورڈ آفیسز جو پہلے سے اگزائم لیتے آئے ہیں کسی کو بھی جو ہے نا وہ آن بورڈ نہیں لیا گیا اس دیکیشن کے اندر اور اتنی جلوازی کے ڈیرڑ مہینہ بھی کیا آپ تو ایک مہینہ رہ گیا ہے اگزائم نیشن کے اندر اور اگزائم نیشن کے اسے شورٹ ٹائم کے اندر اگر اب ایک انرٹی پھیلا دی جائے ایک کنٹیوشن پھیلا دی جائے تو بچے بھی پریشان ہیں پیرنٹ بھی پریشان ہیں اور سکول تو سب سے زیادہ پریشان ہیں کہ اب ہوگا تو کس طرح سے مکانیزم ہوگا اور کس طرح سے اگرامنیشن ہوں گے ابھی تک کوئی کلیر انسٹرکشن نہیں مل پائی ہیں تاریشاہ صاحب آپ پرائیوٹ اسکولز اسوسییشن ہیں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے آگے بڑھ کر بات کرتے ہیں منسٹریز کے پاس جاتے ہیں سیکٹریز کے پاس جاتے ہیں اب تک کیا کوشش نہیں کی گئی اس پلیٹ فارم سے کہ کیا ہونے جا رہا ہے مکانیزم کیا ہوگا سب جگہ رابطے کیے گئے ہیں ابھی تک نہ بورڈ آفیس کو پتا ہے کہ مکانیزم کیا ہوگا نہ ہی کوئی کلیر انسٹرکشنز جو ہیں وہ منسٹر صاحب کی طرف سے جاری کی جائے نہیں کیونکہ ایڈوکیشن منسٹر جو سرداریلی شہدہ اب ہیں ان کی انڈر میں تو یہ آتا ہی نہیں ہے یہ تو سیکیٹری بورڈ جو ہیں اسمائل راول صاحب اسمائل راول صاحب اسمائل راول صاحب وہ کہہ رہے ہیں مشاورتی عمل میں ہمیں حصہ ہی نہیں بنایا گیا بلکل میں آپ سے یہ تو کہہ رہا ہوں سٹیک ہولڈر سے کوئی آن بورڈ لیا ہی نہیں گیا اور جب آن بورڈ نہیں لیا جاتا تو پھر اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ تعلیم تو پہلی مسئلہ خراب تھا چلیں ساری ساری باتیں چھوڑیں جس کمپنی کو یہ ٹھیکا دیا جا رہا ہے کیا اس کی کریڈیبلیٹی پر سوال یا نشان نہیں اٹھ رہے ہیں اگر وہ بھی فیل ہو گئی تو پھر اس کی سکروٹنی کون کرے گا ہنڈر اینڈ پرسن آپ نے بات بالکل صحیح کی بات یہ تھی کہ اسی بورڈز کو سٹینڈنٹ کیا جاتا انہی بورڈز کو کوئی نئے اقدامات لیا جاتے دیکھیں یہی سیم سینیریو ہمارے ملک میں کوئی نایاب چیز نہیں ہے کہ ہم اگزیمنیشن صحیح طرح کنڈک کرا سکیں آپ اس کے ہی دوسرے پروینٹس میں چلے ہیں پنجاب کے اندر وہاں صاحب شفاف کوئی چیٹنگ نہیں ہوتی کوئی سینٹر کے مسائل نہیں ہوتے کوئی ایسی ایک ایک کلیر میکنزم کے ساتھ کسیل کلیر اگزیمنیشن کنڈک کیے جاتے ہیں تو کیا ہم وہاں کے پالیسیز کو یہاں انڈکس نہیں کر سکتے تھے سین کے اندر کیا ہمیں کوئی نیا بندل آنے کی ضرورت تھی اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں ان کی رولز کے اندر یہ شک بھی موجود نہیں ہے کہ آپ آؤٹسورٹ کر سکتے ہیں یہ تو ہو گیا یہ تو ہو گیا آؤٹسورٹ اس کمپنی کے والے سوال کچھ چیزیں ہیں اور ایک آخری سوال ذرائع یہ بتاتے ہیں یہ میری اپنی ذاتی رائے نہیں ہے کچھ ایسے سکولز ہیں جن کے تعلقات ہوتے ہیں اگزیمنیشن بورڈ سے اور میٹرک بورڈ سے انٹرمیڈیٹ بورڈ سے تو وہ پیپرز بھی ان تک پہنچ جاتے ہیں پھر پوزیشنز کا بھی معاملہ ہوتا ہے تو وہ سکولز کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے کہ وہ زیادہ جو ہیں وہ اگریسیو ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے آؤٹسورٹ سے کیا کہیں گے آپ اس پر آپ کے ایسی بات نہیں ہے اس پر سارے سکولز کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں یہ مکینزم کوئی اچھا مکینزم لانے کے لیے ایک وقت درگار ہوتا ہے ایک پروپر ڈیالوگ سیشن ایک پروپر پلاننگ ضروری ہوتی ہے تو وہ پلاننگ کے لیے ہم تو سارے باوال اٹھا رہے ہیں کہ ایک اچھا اقدام کرنا چاہتا ہے مطبع اگلے سال سے اگر ہو یہ ایکزیکوشن ہو اگلے سال سے تو آپ سب مان جائیں گے نہیں اگر کوئی اچھی چیزوں کے ساتھ ہو نئی کمپنی تو بات کی بات ہے پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے جو اگزیمنیشن بورڈ ہے اس کا کام کیا ہے وہ بھی تو تھرڈ پارٹی میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں وہ کیا کریں گے پھر اسی والے ٹنڈے کمروں میں بیٹھیں گے صرف ان کے رول میں موجود ہی نہیں ہے کہ وہ آوٹسورٹ کر سکے تو پہلے تو وہ بھی مکینزم جو لانا پڑے گا لیکن سب چیزوں کے لیے ایک پلاننگ درکار ہے اور میں چاہوں گا میرے بھی اپنا ویو یہ کہ ہمارے جو اگزیسٹنگ بورڈ ہیں ان کو سٹینڈنگ کیے جائے اور انہی کو جو ہے وہ بیٹر پالیشیز کے ساتھ اگزیمنیشن لیے جائیں ٹھیک ہے بہت شکریہ تاریخ شاہ آپسما کے شیرمن ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہ لارکانہ بورڈ سے چنگاری نکلی تھی اور پھر اس کے بعد یہ خط لکھا گیا تھا پھر اس کے بعد اس کے اوپر ایکشن ہوا پھر تمام چیزوں کو اس پر غور کیا گیا پھر اب منسٹری کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایکزیمز کو آؤٹسورس کر دیا جائے گا بغیر کسی سٹرٹیجک پلان کے وقفے کی طرف جائیں گے اس کے بعد بات کریں گے یومِ علی کے حوالے سے ٹریفک پلان بھی جاری کیا گیا ہے کچھ کرائیم کے کیسز بھی جو ہے وہ ریپورٹ ہوئے کراچی شہر میں وہ بھی آپ تک پہنچا رہے ہیں ایک بریک کے بعد